حکومت کیونکہ مکمل گرفت کھوتی جا رہی ہے اب وہ کسی طریقے سے اپوزیشن کی قیادت تک پہنچنا چاہتی ہے اب حکومت پوری کوشش کر رہی ہے کہ وہ کسی طرح بھی عمران خان تک پہنچے اچھا اس پہنچ کے لیے ان کے پاس جو جو ذرائع ہیں وہ ان کو استعمال کرنے کی کوشش کر رہی ہے حکومت سے لینے کے لیے اپوزیشن کچھ تیار نہیں ہے کیونکہ حکومت کے پاس کچھ آئی نہیں یہ وہ حکومت ہے جس کی اپنی اختیار ہی لیجٹیمیٹ نہیں ہے تو آپ بھی اس بات سے ہی کہہ رہے ہیں کہ مولانا فضل الرحمن ابھی اپوزیشن کا حصہ ہے جی اپوزیشن کا حصہ ہے اور رہیں گے تب ہی تو ان کی ان کی عزت ان کا احترام جو ہے وہ تو اس ان کے اسی روئیے کی وجہ سے ہے جو انہوں نے حکومت کے خلاف لیا ایک ایک اور ایک غیر منتقب حکومت کے ساتھ آپ کا خیال ہے کہ مولانا فضل الرحمن جائیں گے وہ تو سیاسی جسے کہتے ہیں ایک گروہ ہیں انہیں سیافت کا پتہ ہے تو سیاسی گروہ جو ہوتے ہیں وہ ہارے ہوئے سیاسی لٹیروں کے پاس نہیں جائے کرتے ہاں آ جائے تو گھر میں کسی کو روکتے تو نہیں ہیں تو اصل بات جس کو میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اس وقت حکومت فضل الرحمن صاحب کے ذریعے عمران خان تک پہنچنا چاہیے اچھا انصار عباسی صاحب نے بھی ایک سٹوری لگائی ہوئی تھی جب ہم ڈسکس کر رہے تھے تو وہ کوئی محمود خان اچک زئی کے ثورت وہ تو میں نے بہت پہلے بھی یہ بات کہی تھی محمود خان اچک زئی کے ذریعے بہت پہلے انہوں نے رابطے کی کوشش کی تھی اور اب اس کی confirmation آگئی جی ٹھیک ہے تو اس وقت میں یہ بتا رہا ہوں کہ یہ پہلی محمود خان اچک زئی صاحب کے ذریعے ایفرٹ ہو بھی اور دوسری ایفرٹ جو ہے وہ مولنا فضل الرحمن صاحب کے ذریعے ہو رہی ہے اور اس وقت نون اور پی ڈی ایم یہ کوشش کر رہی ہے کہ وہ کسی طرح عمران خان تک پہنچ کے اچھا کسی ڈیل کو سٹرائپ کر سکے اور ڈیل ان وارٹ سنس کے اچھا ڈیل میں اب دو اس کے بارے میں سوالات ہیں ایک سوال یہ ہے کہ کیا وہ اس میں اسٹیبلشمنٹ کو باہر رکھ کے یہ ڈیل کرنا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے یہ بڑا خطرناک ہو جائے گا ہاں یا اس کو کونفیڈنس میں رکھتے ہوئے یہ ڈیل کرنا چاہ رہے ہیں اس کے بارے میں ایک رائے بڑی ڈیفنیٹ پائی جاتی ہے جہاں میاں صاحب کا نام آتا ہے میاں نواز شریف صاحب کا وہاں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کو باہر رکھ کے ایک ڈیل سٹرائپ کرنا چاہ رہے ہیں اچھا جس کے بارے میں کہ یقینی طور پر پارٹی کے اندر بھی اور جب وہ ایسی کوئی بات ہونے لگتی ہے تو کچھ لوگ نکل آتے ہیں نو مائی کا ڈانڈورا لے کے کہ جی اس کی ماں بھی مانگیں تو پھر ہم بات کریں گے تو یہ ایک cover up ہوتا ہے اچھا جو کے ساتھ ساتھ چلتا ہے تو اس کے بعد جو آج میٹنگ ہوئی ہے پی ایم ایل ایم کی اس کے اندر پھر میاں صاحب نے وہی بات کیا لیکن صرف confusion ہو گیا آپ کے بات سن کے میں at least confused ہو گیا ہوں وہ یہ کہ ان کا جو comeback ہوا establishment کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا لیکن جب وہ یہ political process کو آگے لے کے جانے کی کوشش کر رہے ہیں تو اس میں وہ چاہ رہے ہیں کہ establishment نہ ہو میاں صاحب یہ بڑی عجیب بات نہیں ہوگی کہ میاں صاحب کو کب establishment نہیں لائی ایٹی ایٹ میں نہیں لائی تھی ٹھیک ہے نائیٹی میں نہیں لائی تھی 2007 میں بھی لے کے آئے واپس آئے کہ پھر لائی کس سے ہو گئی تھی ان کی establishment سے وہ تو پھر یہ تو صحیفتدانوں کا کام ہوتا ہے نا کہ استعمال کرو اور اس کے بعد وہ کر دو تو اور اپنا بیانیاں بناو مجھے کیوں نکالا مجھے کیوں رکھا وہ سب چیزیں جو میں ووٹ کو عزت دو بلکہ مجھے عزت دو تو یہ تو سارے بیانیاں چلتے رہتے ہیں اس وقت کی ground reality یہ ہے کہ اس وقت حکومت عمران خان تک پہنچنے کے لیے بتاظ ہے اقدامات کر رہی ہے اور رابطے کر رہی ہے اور اس رابطوں کی وجہ یہ ہے کہ حکومت کی کشتی جو ہے انہیں ڈوبتی بھی محسوس ہو رہی ہے اس ڈوبتی بھی کشتی میں سے وہ چاہ رہے ہیں کہ اس سے پہلے پہلے وہ کسی طریقے سے عمران خان سے کسی ڈیل کو strike کر سکے ہم اور اس میں ایک جو حصہ ہے حکومت کا وہ بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ جی عمران خان صاحب کو یہ offer کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ establishment کو ایک site پہ کر کے ہم آپس میں ڈیل کریں یہ اگر establishment کو ایک site پہ کر کے ڈیل کر لیتے ہیں تو وہ ڈیل عمران خان صاحب accept کر لیں گے عمران خان کے بارے میں غور سے سن لیں عمران خان نے کوئی ڈیل نہیں کرنے اچھا وہ صرف کھلے dialogue کرے گا چوک میں کرے گا ان سے نہیں کرے گا ان سے بھی ان سے بھی ہر ایک سے کرے گا ہو رہے ہیں نا میں نے تو آپ کو بتایا ہے کہ باتچیت کبھی نہیں رکھی بات جاری بیانوں پہ نہ جائیں اچھا practical اس پہ جائیں کہ بات dialogue چلتا رہتا ہے ڈیل نہیں چلے گی ایکچول course of action پہ جانا سے ایکچول اور وہ جب بھی کوئی کوئی فیصلہ ہوگا تو وہ پھر چوک میں ہوگا اوپن ہوگا اور اس وقت کی جو صورتحال ہے وہ یہ کہ یہ دیکھ لیں کہ اس وقت جو لوگ عمران کے سامنے بیٹھے ہوئے اقتدار میں وہ سارے ڈیلر ہیں کیونکہ وہ سب ڈیلیں کر کر کے پاکستان سے ہمیشہ بھاگے ہیں صحیح ہے صحیح ہے ٹھیک ہے جی بھٹو کے بعد عمران خان پہلا لیڈر ہے جس نے ابھی تک نہیں کیا کسی قسم کی ڈیل نہیں کی اور باہر جانے کی تمام temptations اور offers کو ریجیکٹ کیا ہے اسے کہ میں باہر نہیں جاؤں گا تو حکومت نے ایڈمنٹ کیا اس بات کو رانہ سناولہ نے ایک انٹرویو میں کہا کہ ہمیں امید نہیں تھی کہ عمران خان ریجسٹ کرے گا اور جیل میں اتنا رسا بیٹھے گا اس لیے یہ چیز جو ہے اب جس چیز کی طرف میں آپ کو لے کے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اس وقت حکومت جو ہے وہ ایک اس ویک پوزیشن میں آ گئی ہے جس کے بعد وہ کوئی ڈیل چاہ رہی ہے خان صاحب سے اور وہ ڈیل اس کو نہیں نہیں ملنا ہو ہے ٹھیک ہو گیا اچھا سر یہ بتائیے کہ یہ جو آہ مریم نواز صاحبہ وزیراعظم شہباز شریف اور وفاقی گزرا ایک اجلاس ہوا اور اس کی صدارت کی نواز شریف نے پچھلے ہفتے میں جو گزر گیا اس میں اور اس میں وہ بھی بات اس میں کرتے ہیں کہ عمران خان کا ذکر ہوا وہ اجلاس ہوا انہوں نے کہا جی بلدیاتے انتخابات نومبر دسمبر میں ہو جانے چاہیے ہیں پھر ایک خبر آئی کہ جی عمران خان کے مطلع کی بھی بات ہوئی کہ ملٹری ٹرائل کو ایکسپڈائیٹ کیا جائے یا جلدی سے جلدی ہو جائے اس کے انگلیوڈ کیا جائے لیکن اگر ملٹری ٹرائل ہوتا ہے عمران خان صاحب کا تو میاں صاحب تو دو تین دفعہ اسٹیبلشمنٹ کا ڈسے ہو گئے ہیں باہر نکالے جا چکے ہیں وہ ایسی باتیں کر کے تو وہ یہ اپنی ہی پولیٹیکل اس لگیسی کو خراب کرنے والی بات نہیں ملٹری ٹرائل کرنے میں میاں صاحب کا کیا رول ہو تھا دیکھیں ملٹری ٹرائل کا ابھی اس میں انہوں نے طارد صاحب نے بیان دیا کہ صبائی حکومت کر سکتی ہے پھر اگلے دن خود ہی انہوں نے کہا کہ نہیں کر سکتی اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیں کہ ملٹری ٹرائل عظر خان صاحب کا کیسے ہوگا مطلب انہوں نے مزاق بنایا ہوا ہے میں یہ بات پہلے بھی کہہ چکا ہوں مختلف انٹریویوز میں کہہ چکا ہوں کہ یہ ایک مزاق بنانا چاہ رہے ہیں سارے اس وقت جو معاملات ہیں ان کو اس لیے اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے اس کے اندر دو تین چیزیں آپ سمجھ لیں ایک تو آج جو اجلاس ہوا ہے ہم نے میں نے تو بارہا کہا تھا کہ میاں صاحب شہباز صاحب کے ساتھ نہیں بیٹھ رہے تھے سخت نراز تھے پہلا اجلاس ہویا ہے ہاں سخت نراز تھے اور پہلی دفعہ وہ تو صرف مریم بی بی کو شاوہ ہی دے دیتے تھے بچی ہے پھر ان کا حق ہے اور اسی طرح سے کبھی ان کو تھالے پہ لگا دیتے تھے آٹے کے تو آج پہلی دفعہ انہوں نے ایس پارٹی ہیٹ ایک ایسی میٹنگ کنڈکٹ کی ہے جس میں رضیعہ عظم بھی موجود تھے لیکن فیس ایکسپریشنز دیکھنے والے تھے مطلب شہباز صاحب اور ان کا صاحب زیادہ ایسے لگ رہا تھا جیسے کسی نے انہیں زبردستی باندھ کے بٹھایا ہو اور وہ ان کی فیس اس کی ضرورہ آپ چلائے کہ وہ جو ان کا حال تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپس کی جو حالات ہے وہ کشیدہ ہے اور میاں صاحب کا گلہ یہ ہے کہ کوئی ڈیلیوری نہیں ہے ٹھیک ہے جی ڈیلیوری تو کہیں بھی نہیں ہے ڈیلیوری ہو بھی کیا ڈیلیوری کی تو لیجٹمیسی چاہی ہوتی ہے ہاں جے جو حکومت لیجٹمیٹ نہیں ہوتی یہ میاں صاحب کا گلہ شباز شریف صاحب سے اسٹیبلشمنٹ سے ایسا ہے یہ ان کا اپنے آپ سے گلہ ہونا چاہی ہے دیکھو ان کی اپنی سیٹ نہیں آئی تو انہیں ہاں جی تو اسٹیبلشمنٹ تو اب نکل گئی ہے بیچ میں سے دیکھیں آج کے اب جو سیاست چل رہی ہے نا اس میں آپ میں اس چیز کا وہ ہوں پروپیلنٹ ہوں سب سے پہلے یہ بات کرنے والا ہوں بلکل ایسے کہ اسٹیبلشمنٹ بیچ میں سے نکل رہی ہے اور نکل جائے گی آج جو کچھ بھی جیلیں کھل رہی ہیں تو حکومت کھلوا رہی ہے اپنی مزوریت کو پھلا رہی ہے حکومتی ادارے کھلوا رہے ہیں یہ مجھے بتائیں کہ آج آپ ٹی وی لگائیں صبح سے شام تک سیونٹی پرسنٹ ایئر ٹائم جو ہے ایک پارٹی اور ایک ایڈر لے رہا ہے عمران کا اس میں سے آدھا وہ اپنے ہک پہ لیتے ہیں آدھا انہیں حکومت دیتے ہیں